رحیم آج کی اس تیسری شب قدر میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ پروردگار سے جو دو شبوں میں حاصل کرنے کے لیے ہم نے دعائیں کی تھی ان تمام دعاؤں کو آخری شکل دی جائیں اور پروردگار اس اگلے سال کو ہمارے لیے بہترین سال اور ہمارے مقدرات کو نیک مقدرات قرار فرمائے آئیے دعاؤں کے شروع کرنے سے پہلے ہم سب کوشش کریں کہ اپنا رشتہ اور اپنے امام سے جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں اور بہتر کریں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں تو ہمارے امام ہماری طرف توجہ دیں آج کی شب اگر امام کی زبان اثر پہ ایک دفعہ بھی ہمارا نام آ گیا تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑی کوئی توفیق نہیں ہو سکتی امام کی اگر نظرِ عنایت ہو جائے امام کی دعاؤں میں اگر ہم شامل ہو جائیں تو یہ ہم سب کے لیے سب سے عظیم توفیقِ پروردگار ہے آئیے اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے امام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دعائے اللہم کل ولیک اپنی زبان پر جاری کریں سب ایک ساتھ مل کر ایک آواز سے اس طرح سے آواز دیجئے اس طرح سے بلائیے جس طرح سے محسوس ہو کہ ہم سب اپنے آقا اور مولا کو بلا رہے ہیں اپنے آقا اور مولا کے لیے دعا کر رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کیجئے بسم اللہ امام کیا امام کیا ولیکا الحجت ابن الحسان علیہ وعلا آبائے فی حاد ساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظہ وَخَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى اُوْ اَرْضَكَ تَوْعَى تَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد آئیے ہم سب اپنی دعا کا آغاز کریں ہمیں آج کئی کام کرنے ہیں کئی دعائیں اللہ سے مانگنی ہیں کئی مناجات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں پروردگار سے اگر اپنے تعلقات کو اور قوی اور مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل سب سے اہم عمل کہ جو ہم دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے اللہ سے چاہتے ہیں وہ ہمارا استغفار کرنا ہمارا توبہ کرنا ہے آئیے چودہ دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے ندامت کے ساتھ پشیمانی کے ساتھ مغفرت طلب کریں استغفراللہ ربی واتوبہ علیہ 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 پروردگار ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام گناہوں کو معاف فرماء پروردگار تیری بارگاہ میں صدق دل سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے افراد نے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی جس کی وجہ سے ہمارے دل کو دکھنا محسوس ہوا جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی جن کی وجہ سے بھی اس مرد مومن کو کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں سختیاں دیکھنی پڑی یا ہمیں کبھی کوئی رنج ہوا پروردگار تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں ہم نے ان تمام مؤمنین کو اہل بیت اتھار کے چاہنے والوں کو معاف کیا پروردگار تیری بھی ہمیں آج کی اس رات میں معاف فرما آئیے آج کی اس رات میں جو سب سے اہم رات ہے جس کے لئے بڑی تاقید وارد ہوئی ہے اس رات کے عامال کا آغاز کریں اس قرآن مجید کو ہمیں ایک دفعہ ملجل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے ان اعمال کے شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ جو پہلا عمل انجام دیں گے وہ یہ قرآن مجید کا عمل ہے اس قرآن مجید کو کھول کر اپنے چہرے کے سامنے قرار دیجئے اور پھر جس دعا کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تجھے اس قرآن مجید کا واسطہ اس نبی کا واسطہ کہ جن پر یہ قرآن مجید نازل فرمایا تجھے واسطہ ہے ان تمام مؤمنوں کا کہ جن کی تُو نے اس قرآن مجید میں مدح کی ہے تعریف کی ہے اہلِ بیتِ اتھار اور تجھے واسطہ ہے اس حق کا کہ جو ان کے اوپر تیرا ہے اور تیرے حق کو تُس سے بہتر کون جانتا ہے انہی فقروں کو اسی عبارت کو عربی زبان میں اپنی زبان پہ جاری کیجئے اور پھر اپنی دعاوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے قرآن مجید کو چہرے کے سامنے کھول لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق آذل قرآن و بحق من ارسلتہو بهی و بحق کل مؤمنین مدحتہو فی ہے و بحق کل مؤمنین و بحق کل مؤمنین فلا احدا اعرفو بحق کل مؤمنین بحق کل مؤمنین اسی کو دوبارہ پڑی اللہم بحق آذل قرآن آذل قرآن و بحق من ارسلتہو بهی و بحق کل مؤمنین مدحتہو فی ہے و بحق کا علیہم فلا احدا اعرفو بحق کا من کا دعا قرآن کھلے رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیجئے لیکن سب سے پہلی دعا آپ کی اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی ہونی چاہیے اور اس دعا کے بعد پھر اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے پروردگار آج کی اس عظیم رات میں ہم سب کی مغفرت فرما پروردگار ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما پروردگار ہمارے خاندان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما پروردگار جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے ان تمام مرہومین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار تمام علماء تمام مجتہدین تمام مراجع کرام تمام ذاکرین جو دنیا سے اٹھ گئے ان سب کو امام حسین کا مہمان قرار فرما پروردگار ہم سب کو آقبت بخیر فرما پروردگار ہمیشہ بے اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما پروردگار میدان محشر میں امام حسین کے ساتھ محشور فرما اس دنیا میں اہل بیت اتھار کی بارگاہوں بالخصوص امام حسین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما پروردگار جو بچے امتحانات میں مصروف ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما جو امتحانات دے چکے ہیں انہیں بھی اچھے نمبروں سے کامیاب فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین دعائیں لے کے حاضر ہوئے ان کی حاجتوں کو قبول فرما جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما پروردگار پروردگار ہمیں ہمارے گھروں میں نیک اور صالح قرار فرما پروردگار ہمارے بچوں کو جو قوم کا مستقبل ہیں ان بچوں کو نیک اور سعادت مند قرار فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما پروردگار ہم سب کو خادمین اہل بیت اتھار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم آپ حضرات اب جس دعا کو پڑھنے جا رہے ہیں اس دعا کے لیے آپ قرآن مجید کو اپنے سر پر قرار دیں گے پھر اس قرآن مجید کے پڑھنے کے قرآن مجید کو سر پر قرار دیں گے آپ معصومین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیں گے اس دعا کو جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے اس دعا کو جواب پڑھیں گے ترجمہ یہ ہوگا کہ پروردگار میں نے یہ قرآن مجید جو تیرے سامنے قرار دیا ہے اس قرآن مجید کا واسطہ اور وہ تمام ہستیاں کے جن کا تُو نے اس قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے ان سب کا واسطہ دے کہ ہم تُس سے دعا کر رہے ہیں قرآن مجید کو اپنے سر پر قرار دیجئے اور اس دعا کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق آدھا القرآن و بحق من ارسلتہو بہی و بحق قل مؤمنین مدحتہو فیہ و بحق کا علیہم فلا احدون اعرفو بحق کا من کا آئیے چلیے پروردگار کی بارگاہ میں خود اس کی ذات کا واسطہ دیں روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار جب کوئی بندہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ نے آواز دی کہ تم ایک قدم میری طرف بڑھو میں ستر قدم تمہاری طرف آؤں گا اتنا محبت رکھنے والا پروردگار آپ سنیں گے روایت کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر بندہ اپنے پروردگار کو یا رب کہہ کے بکارتا ہے آواز قدرت آتی کہ میرے بندے مجھے بتا کیا مشکل ہے کس مشکل میں ہو تم یا اللہ کو یہ لفظ بہت پسند ہے اور اسی لفظ رب کے ذریعے سے پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ اسے آواز دے آئیے یا اللہ کہنے سے پہلے تین دفعہ دل کی گہرائیوں سے یا رب کہیے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب دس دفعہ یا اللہ کہیے بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ رسول اسلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے رسول کو پروردگار نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے اور میدان محشر میں رسول اللہ کی شفاعت اس امت کو ملنے والی ہے اس امت سے رسول اللہ کو بے پناہ محبت ہے اسی لیے ساری مشکلات کو رسول اللہ نے برداشت کیا لیکن کبھی اس امت کے حق میں بددعا نہیں کی ہے لیکن آپ تصور کریں ان دنوں میں رسول اللہ کا دل کتنا زخمی ہوگا جب امیر المؤمنین کی شہادت کے دنوں میں رسول اللہ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے تڑپ رہے ہیں امام حسن امام حسین کس طرح سے ماتم کر رہے ہیں رسول اللہ کا دل داغدار ہے رسول اللہ غمزدہ ہیں لیکن ہاں وہ دن بھی رسول اللہ کا جناب ام سلمہ نے دیکھا ہے کہ جس دن عالم یہ تھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے تھے سر پہ امامہ نہیں تھا آسین آپ کی چڑھی ہوئی تھی اور آپ کے بدن کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی آواز دی تھی ام سلمہ کربلا میں میرا حسین قتل کر دیا گیا اے ام سلمہ اس امت نے میرے حسین کو بڑی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا ہے ام سلمہ بے چہن ہو گئی تھی یا رسول اللہ آپ کے اس حسین کو لوگوں نے قتل کیا ہے اٹھیں آپ نے اٹھ کے اب جو دیکھا رسول اللہ کی دی ہوئی مٹی سے خون ابل رہا تھا ام سلمہ نے رونا شروع کر دیا تھا لیکن میں کہنا چاہوں گا اے بی بی ام سلمہ آپ نے تو صرف حسین کے خون کو ابلتے ہوئے دیکھا تھا جس میں حسین کو تو درہ دیکھا تھا جس میں حسین پر ہر طرح کے زخم لگے تھے کوئی زینب کے دل سے پوچھے زینب نے کیسے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا آئیے اسی رسول کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیں بے محمدین 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 بے محمد امیر المؤمنین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے امیر المؤمنین کی بڑی مظلومیت ہے اور امیر المؤمنین نے بڑی مظلومیت کے ساتھ اپنی عمر گزاری ہے آپ سنیں گے اسی مدینے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ شوہر کے لیے اور ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے سب الگ الگ مشورے دے رہے تھے اچانک امیر المؤمنین سے جب پوچھا گیا تو آپ سنیں گے علی نے کیا جواب دیا تھا مولا کہتے ہیں سب سے زیادہ سخت وقت مرد کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کی زوجہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو اس کی زوجہ کو ستایا جا رہا ہو اور اسے صبر کرنا پڑے ہاں علی کے لیے بہت سخت تھا نگاہوں کے سامنے دروازہ ٹوٹ رہا تھا نگاہوں کے سامنے سیدہ زمین پہ گر رہی تھی نگاہوں کے سامنے محسن شہید ہو رہا تھا لیکن علی نے صبر کیا تھا یہی وجہ ہے کہ شہادت سیدہ کے بعد علی نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا جب اصحاب نے آگے سمجھایا تو سنیں گے آپ سلمان و ابو ذر گھر میں آئے تھے اور سمجھایا تھا علی نے بس ایک جواب دیا تھا کہتے ہیں سلمان مجھے بھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی گھر سے نکلوں لیکن کیا کروں گھر سے نکلنے کے لیے دروازے تک جانا پڑتا ہے اور جیسے ہی میں دروازے پر پہنچتا ہوں مجھے میری زہرہ یاد آ جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی دروازے کے پیچھے کوئی آواز دے رہا ہے یا فضدت خدینی فضہ مجھے سہارہ دو لقد سقطت مافیہ شائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زہرہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہے فریاد کر رہی ہے علی کی اسی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیجئے بے علیین 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 صدیقِ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ اس مظلوم شہزادی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے جن کا واسطہ تمام معصومین دیتے ہیں جن کے نام کے اوپر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے تذکرے کو اہلِ بیتِ اتھار پسند کرتے ہیں اے بی بی اے شہزادی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک مقدرات آپ کے آپ ہمارے لئے تحریر فرمائیں سیدہ کی بارگاہ میں چلیے مظلومیت آپ سنیں گے سب کی قبروں کے اوپر آپ جا سکتے ہیں چوتھے امام کی قبر پہ جا سکتے ہیں پانچوے امام کی قبر پہ جا سکتے ہیں چھتے امام کی قبر پہ جا سکتے ہیں پہلے امام کی قبر پہ آپ جا سکتے ہیں رسول اللہ کی قبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہاں اے سیدہ سیدہ کی لہت بھی نہیں پتا ہے سیدہ کی قبر بھی نہیں پتا ہے کہا جا کے انسان زیارت پڑھے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے ایک وارث سیدہ ہے کہ جو سیدہ کی قبر کے اوپر بیٹھ کے گریہ کرتا ہوگا آئیے اسی سیدہ کا واسطہ دے کہ اللہ سے فریاد کریں بے فاطمتہ بیفاتی مطا بیفاتی مطاقہ امام حسین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے وہ حسین کے جو میدان کربلا میں بھی جس نے آپ کو بھلایا نہیں ہے میدان کربلا میں بھی جس حسین نے آپ کے لیے سلام کہلوایا ہے اس آقا حسین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے لیکن کتنا سخت تھا حسین کے لیے اپنے اہلِ حرم کو رخصت کرنا اسی لیے جس موقع کے اوپر حسین اہلِ حرم سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں اور یہ آواز دی تھی یا زینب یا امہ کل ثوم علیکن منی السلام اے زینب اے امہ کل ثوم ہماری طرف سے آخری سلام لے لو زینب کے لیے بڑا سخت تھا حسین کو خدا حافظ کہنا اسی لیے جب حسین نکل رہے تھے جناب زینب نے کہا تب محلن محلہ یبن زہرہ اے زہرہ کے لاتنے ذرا دھیرے دھیرے چلیے زینب بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے اور جناب زینب آئیں خیمے کے در پہ آئیں حسین نے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا کون تھا جو حسین کو سوار کرتا لیکن ہاں ایسے وقت میں پہن پھر خیمے سے باہر نکلی حسین خود کو اکیلا نہ سمجھنا زینب تمہیں گھوڑے پر بٹھائے گی زینب تمہیں آگے بڑھنے کا موقع دے گی ہاں آزادانوں حسین کو زینب نے سوار کر کے میدان کی طرف تو بھیج دیا لیکن شہزادی ارے گھوڑے پر بٹھایا تو ہے گھوڑے سے اتارے گا کون اس لیے کہ حسین زخموں سے چور ہیں پیشانی سے خون بہرہا ہے سینے پہ تیر لگا ہے ہاں امام کا جسم اثر اس زلجنہ سے زمین کربلا پہ آیا آخری امام کا جملہ ہے سلام ہو اس امام پر کہ جن کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زین کے اوپر تھا آقا کا جسم اثر کہا تھا سنیں گے آپ ازاداروں اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کا جسم تیروں کے اوپر تھا پھر یہ حسین سجدے میں کیسے گئے بس ازاداروں یہ جملہ جب بھی عاد آ جائے امام حسین کا واسطہ دیتے واسطہ دیجئے گا پھر یہ جسم اثر کیسے امام حسین کا زمین کربلا پہ آیا سنیں گے آپ ازاداروں شمر آگے برہا اس نے جسم اثر کے اوپر اتنا دباؤ پر ہایا آگے کتیر پیچھے پھر بست ہو گئے حسین کا جسم زمین کربلا کے اوپر بل حسین بل حسین بل حسین بل حسین جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں چوتھے امام اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں مختل کا ایک جملہ ملتا ہے امام سجاد اپنے بابا کے جسم کی طرف بہ رہے تھے اچانک امام سجاد نے ایک جملہ فرمایا سنیں گے ازاداروں امام سجاد بنی اصد سے کہتے ہیں کہ اے بنی اصد مجھے ایک چٹائی لا دو چٹائی مولا کیا کریں گے سن سکتے ہیں ازاداروں امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا جسم اتنا زیادہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے کہ میں اگر ایک بدن کا حصہ اٹھاتا ہوں دوسرا حصہ زمین پر رہ جاتا ہے چٹائی لا کے دے دو تاکہ میں اپنے بابا کے جسم کو قبر میں اتار سکوں ازاداروں امام سجاد نے اپنے بابا کے جسم کو قبر میں اتارا استاد انساریان کا جملہ ہے جب بھی دنیا میں کسی میت کو دفن کیا جاتا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے لیکن اب جو سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا سر تو نہ تھا سید سجاد کیسے قبلہ رخ کر دے اپنے چہرے کو امام سجاد نے جناب امام حسین کے گلے کے اوپر رکھا آواز دیا بابا آپ کا سر انہوں کے نیزہ کی بلندی پر ہے لہذا سید سجاد کیسے آپ کے سر اخدس کو آپ کے چہرے کو قابے کی طرف کرے گا اسی امام سجاد کی بظلومیت کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے بے علی ابن الحسین 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 پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے وہ امام جن کو شہادت کے موقع پر زہر دیا گیا تھا اور ایک روایت میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس موقع کے اوپر زخمی حالت میں آپ کے پورے بدن میں زہر ہے آپ کے دہن اثر سے آہ کی آوازیں نکل رہی ہیں لیکن پورے گھر میں اتنا زیادہ شور پلند کیا جا رہا تھا تاکہ علاقے والے محلے والوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ امام باقر کو زہر دیا گیا ہے امام باقر نے ایک وسیعت کی تھی وسیعت فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے مسائب کا تذکرہ منہ کے میدان میں کرنا تاکہ لوگوں کو ہم اہلِ بیت کی مظلومیت پتہ چل جائے آقا کون سی مسئبت ہے فرماتے ہیں وہ چار سال کے سن میں میں نے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام اسیری کے عالم میں سفر کیا ہے میری اس مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا جائے سنیں گے ازادانوں پس ایک جملہ سن لیجئے امام باقر نے دیکھا کہ شمر آگے بڑھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ امام سجاد کو تازیانہ لگائے امام سجاد جن کی کمر جھکی ہوئی تھی نقاحت کا یہ عالم تھا کہ آپ پوری طرح سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے امام سجاد کو اب جو تازیانہ مارنے کے لیے شمر آگے بڑھا امام باقر دورتے ہوئے آئے اپنے بابا سے لپٹ گئے میرے بابا کو تازیانہ نہ مارو اگر تازیانہ لگانا ہے میرے جسم پہ تازیانے لگاؤ چار سالہ سن ہے اور اس پہ تازیانے برسائے جا رہے ہیں آئیے امام باقر گواستہ اللہ کی بارگاہ میں دیں بے محمد ابن علیین 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 به محمد ابن علی Иین چھوٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام کا واضطہ دیئے به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد بِجَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّد 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 امام موسیق قاظم علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیجئے بے موسیق نجعفر بے موسیق نجعفر آٹھویں امام کا لقب امام رعوف ہے امام کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں انسان آئے امام کی بارگاہ میں توصل کرے جس موقع کے اوپر دے عبل آئے ہیں فرماتے ہیں دیبل تم تو ہمارے شائر ہو کچھ ہمارے لیے مرسیہ کہا ہو تو پڑھو دیبل نے پڑھنا شروع کیا دیبل کہتے ہیں کہ میں مرسیہ پڑھتا جا رہا تھا امام کی آنکھوں سے عشق جاری تھے یہاں تک کہ پردہ پڑھا ہوا تھا پیچھے سے بی بیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں نے جناب سیدہ کو پرسا دینا شروع کیا بی بی آپ کو پرسا آپ کے بیٹے حسن کا آپ کو پرسا آپ کے بیٹے حسین کا میں سارے پرسے ایک ایک کر کے دیتا جا رہا تھا ساتھ میں امام کے پرسے پہلا کے میں نے جملہ مکمل کر دیا امام رضا کہتے ہیں کہ دیبل بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے یہ بھی کہو کہ اے سیدہ آپ کے آٹھ میں وارس کا پرسا آپ کو دیتے ہیں جو پردیس میں دفن کیا جائے گا جو توس میں دفن کیا جائے گا جو خوراسان میں دفن کیا جائے گا امام کو اس بات کا بہت رنج تھا کہ آپ پردیس میں دفن ہوئے ہیں لیکن ہاں اتنا جملہ کہتا چلو آقا آپ جب خوراسان میں دفن ہوئے ہیں سارا مجمع جمع تھا سارے مؤمنین جمع ہو گئے تھے بڑا عالی شان پیمانے پہ جنازہ اٹھا تھا لیکن ہائے کربلا کا امام جنازہ زمین کربلا کے اوپر ہے کون ہے کہ جو آپ کے جد حسین کو سپرد لہد کرے مولا آپ کو پردیس کا رنج تھا لیکن حسین کا پورا گھرانہ پردیس میں لٹ گیا تھا آئیے واسطہ دیں امام رضا علیہ السلام کا پروردگار کو بے علی ابن موسیٰ بے علی ابن موسیٰ نوے امام کا واستہ اللہ کو دیں بے محمد ابن علی دسویں امام کا واستہ اللہ کی بارگاہ میں دیں بے علی ابن محمد بے علی ابن محمد بے علی ابن محمد بے علی ابن محمد جاروے امام کا واستہ اللہ کی بارگاہ میں دیں بے حسن ابن علی 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 اپنے مولا اپنے امام اپنے وارث اب ان کو آواز دینا ہے ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے آج کی شب جن کے پاس مقدرات جانے والے ہیں انہیں واسطہ دینا ہے آج جن کی خدمت میں یہ ملائکہ آ رہے ہیں اس امام کا واسطہ اللہ کو دینا ہے دعا اپنے آخری پڑاؤں میں ہے دعا مکمل ہو رہی ہے اب نہ جانے کون اگلے سال پھر زندہ ہوگا جو ان دعاوں میں آ کر بیٹھے گا اللہ نے کس کے لیے مقدر کیا ہوگا نہیں معلوم ہے وہ قبر کا گوشہ بن جائے گا قبر کا حصہ بن جائے گا یا اپنے گھر میں ہوگا کہاں ہوگا اگلے سال پتا نہیں ہے بس یہ اب آخری لمحات ہیں اللہ سے گرگڑا کر دعا کرنی ہے خدارہ اگر ہمیں اگلے سال تک زندگی نہ دی تو قبر میں ہم پر رحمت نازل فرما اور اگر ہمیں زندگی دی ہے تو پروردگار ہمارے لیے نیک مقدرات کو قرار فرما پروردگار ہم نے تیری بارگاہ میں اہل پیت اتھار کا واسطہ دیا ہے اب ہم اپنے آقا اور مولا کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں پروردگار جس امام کا ہم واسطہ دے رہے ہیں ان کی امامت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ سنیں گے آخری امام کا اصل درد کتنا زیادہ ہوگا روایتوں میں ہے کہ آپ جس خیمے میں قیام کرتے ہیں اس خیمے میں ایک کرتہ ٹانگ دیا جاتا ہے اس کرتے سے تازہ خون بہتا ہے سنیں گے یہ کرتہ کس کا ہے یہ آخری امام کے جد مظلوم حسین غریب کا کرتہ ہے یہ وہ کرتہ ہے کہ جس کو وقت شہادت حسین نے پہنا تھا شاید امام زمانہ کی نظر پڑتی ہو اور اس وقت ہی آواز دیتے ہو اے میرے جد حسین میرے ظہور کی آپ دعا کر دیجئے ذلفقار انتقام کے لیے تڑپ رہی ہے ہاں آقا آپ کی ذلفقار کا انتظار ہے تاکہ ازغر کے خون کا انتقام لیا جائے قاسم کی پامال شدہ میت کا انتقام لیا جائے علی اکبر کے سینے کا انتقام لیا جائے ہاں آقا ابھی ذلفقار انتظار کر رہی ہے تاکہ جناب زینب کی بیردائی کا انتقام لیا جائے وہ زینب کہ جس موقع کے اوپر آپ شام پہنچی ہیں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے کھولتا ہوا پانی بلندی سے زینب پہ گرایا تھا تاکہ زینب کو عذیت دی جا سکے اے آقا زینب کو ستانے کا بھی انتقام لینا باقی ہے مولا آپ کے ظہور کی تمندہ لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں مولا پروردگار سے ہمارے نیک مقدرات کو قرار دیجئے گا آئیے آخری امام کا واستہ اللہ کی بارگاہ بلحجت بن الحسان بلحجت بن الحسان بلحجت بن الحسان پروردگار ان اہلِ بیتِ اتھار کا واسطہ دے کہ قرآنِ مجید کو ہاتھ میں لے کہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں خدا رہا ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر اپنی رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرما پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہمیں امام کے خادموں میں شمار فرما آج کی شب امام کی دعاوں میں ہمیں شامل فرما ہمارے امام کی توجہات ہماری طرف قرار فرما پروردگار امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوتا ہوں آپ اپنی دعائیں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کی بارگاہ میں پیش کیجئے شاید کسی بندہ مومن کی دعا سب کی دعاؤں کو قبول کروا دے اپنی اپنی دعائیں گریئے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے موسیقا 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 موسیقی 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 پروردگار وہ تمام مؤمنین کے جو حاجتیں لے کے تری بارگاہ ہمیں آئے ہیں انہیں مایوس نہ فرما پروردگار تمام مؤمنین کی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار بہت سی ماں اپنے بچوں کے لئے دعائیں کر رہی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما پروردگار بہت سے دوست بلادران ہیں کہ جو اپنی آل اولاد کے لئے پریشان ہے پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دور فرما پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار جو مؤمنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما پروردگار جن مؤمنین کے گھروں میں اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عطا فرما جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما پروردگار جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے اسباب فراہم پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو اہلِ بیتِ اثار کی ولایت عطا فرما پروردگار اہلِ بیتِ اثار کے دشمنوں کی نفرت ہمارے سینوں میں قرار فرما پروردگار ہم سب کو امام حسین کے خادموں میں شمار فرما پروردگار ہم سب کو اس سال امام حسین کی زیارت نصیب فرما پروردگار پروردگار وہ مؤمنین جو حج زیارت کے مشتاق ہیں ان کو یہ سعادت عطا فرما پروردگار اگر ہمارے والدین با حیاتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما اگر اس دنیا سے اٹھ چکے ہوں جوار امام حسین جگہ عطا فرما پروردگار شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور فرما جنت میں امیر المؤمنین کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین خاص طور سے جنہوں نے اپنی دعاوں کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کی تمام دعاوں کو قبول فرما خدا رہا دشمنان اہل پیت ہر طرح سے شیعوں کو ستانا چاہے رہے ہیں پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کررار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما پروردگار شیعوں کا مرکز ایران اس کی طرف دشمنوں کی نظر ہے پروردگار سرزمین ایران کی اور وہاں کے شیعوں کی حفاظت فرما ہمارے تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے علماء ہمارے اساتی دائمہ جمعہ میں جماعت کے سائیوں کو قائم و دائم فرما پروردگار اس مرکز کو اس سنٹر کو اس کے علاوہ جتنے بھی شیعوں کے سنٹرز ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما پروردگار ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما ہماری قوم کا سر ہمیشہ بلند فرما ہماری قوم کے خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں ان سب کی تائید و مدد و نصرت فرما پروردگار پروردگار ہماری اولاد کو نیک اور صالح قرار فرما جو بچے امتحانات دے چکے ہیں یا دے رہے یا دینے والے ہیں سب کو کامیاب و کامران فرما پروردگار پروردگار جنت البقی کو آباد فرما جنت المعلہ کو آباد فرما ان دونوں مقدس بارگاہوں کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما پروردگار ان مقدس بارگاہوں کی زیارت نصیب فرما پروردگار پروردگار یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیری بارگاہ میں دعاوں کو لے کے حاضر ہوئے ہیں پروردگار ان چھوٹے بچوں کو بھی امام حسین کا سچا عزادار قرار فرما پروردگار ہماری مائیں اور بہنیں بھی تیری بارگاہ میں دعایں لے کے آئیں ہیں پروردگار ان تمام مؤمنات کی دعاوں کو بھی قبول فرما پروردگار پروردگار ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما اس عظیم رات میں اپنے نیک بندوں کو جو کچھ تو عطا کر رہا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما پروردگار جن دعاوں کو ہم نے پیش کیا یا پیش نہ کر سکے ان تمام دعاوں کو قبول فرما پروردگار ہمارے اگلے سال کو ہمارا نیک سال قرار فرما ولایت اہل بیت کے ساتھ رہنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما پروردگار آنے والی اگر کوئی مشکل ہو تو اس مشکل میں ہمیں ثابت قدم فرما پروردگار پروردگار ہم سب کو نیک عبادتوں کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم صلوات عطا فرما